دوستو نمشکر آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہماری نیوڑ میں سواگت ہے بات کریں گے دوستو دو جار اکیس کی فیس لفٹ سیفٹ گاڑی کی قیمت کے بارے میں یعنی کہ دو جار اکیس کے اگر آپ نومبر مہینے میں اس گاڑی کو خریدتے ہیں تو دوستو اس کی صحیح کیمت کیا ہے جی ایسٹی لگانے کے بعد یعنی کہ آپ کو یہ کتنے کی کیس میں پڑے گی سبی نئی ٹیکسز بتاؤں گا اور دوستو اگر آپ اس کو فائننس کرائیں گے تو ایس بی آئی کار لون کا ایک بڑی ہے دوستو فائننس پلان چل رہا ہے یعنی کہ کار لون پر آپ کم سے کم انٹرس ریٹ پر جو ہے اس گاڑی کو فائننس کرا سکتے ہیں اگر آپ اس کو پانچ سال چھ سال یا سات سال لگ بھی فائننس کراتے ہیں تو آپ کی پرمنت کی کس تو ٹوٹل آپ کا انٹرس یعنی کہ بیاج کیا بیٹھے گا دوستو ساری جان کر رہی جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخری تک واجرور کیجئے اور دوستو اس کے اوپنیل چارجز جیسے کی ایسیسریز وغیرہ کے پیکج کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو کو سرو کرتے ہوں جانتے ہیں اس کی قیمت کیا چل رہی ہے ابھی کے سامنے میں تو ماروتی سجو کی سیفٹ جو کہ ہم نے اس کا بیس سیلنگ ورجن یعنی کی وی ایک سائی لیا ہے اور بات کریں گے دوستو اتر پر دے اس کے انوڈا سٹی کے پرائز کے بارے میں تو اس کی اپڈیٹ ایکس فورم پرائز ہے نومبر مہینے میں جی ایسٹی لگانے کے بعد چھے لاک چون سٹھ ہزار روپے دوستو اس پرائز میں جو ہے اٹھائیس پرسنٹ جی ایسٹی اور ایک پرسنٹ سیز انکلوڈڈ ہے اب بات کریں ریجسٹیشن کی تو دوستو اس کے بیٹھیں گے آپ کے ٹوٹل پچپن ہزار دو سو بیس روپے ریجسٹیشن میں میں آپ کو بتا دوں اس میں آپ کو آٹیو چارجز نمبر پلیٹ ایچ پی چارجز دوستو ریجسٹیشن فیس یعنی کی ٹوٹل آپ کے ریجسٹیشن کے پچپن دو سو بیس بیٹھیں گے انسورنس کی بات کریں تو اس میں آپ کو ایک سال کا اون ڈیمیج اور تین سال کا تھرڈ پارٹی انسورنس ملے گا جس کے بنتے ہیں اکتی ہیار چار سو چالیس روپے فاسٹ ایک کے پانسو بنتے ہیں یعنی کی نومبر مہینے میں دو جار اکیس کے اس کی اپ ڈیٹ کیس قیمت پڑے گی وی ایک سائی ورجن کی سات لاغ اکیا اونہ جار ایک سو ساٹھ روپے بات کریں اپنی گاڑی میں یوز کرتے ہیں ان کو تو آپ کے چارجز لگیں گے ورنہ یہ اپنی چارجز ہیں تو بات کریں ایکسٹینڈڈ وارنٹی کی جس میں آپ کو تین سال چار سال اور پانس سال تک کی ملے گی وارنٹی یعنی کی دو سال کی تو کمپنی کی طرف سے آتی ہی ہے اگر آپ تین سال کی اتھریکت ایکسٹینڈ وارنٹی لیں گے تب آپ کے بیٹھتے ہیں 11,293 روپے اور بیسک کٹ یعنی کی ایسیسریز کے آپ کے لگ جائیں گے 10,990 روپے روٹو کارڈ کے 885 لگتے ہیں ان کی ٹوٹل آپ کے اپسنال چارجز کے بیٹھتے ہیں 23,168 روپے دوستو یہ سبھی اپسنال چارجز ہیں اگر آپ ان کو یوز کریں گے تب ہی یہ چارجز آپ کو پیک کرنے ہوں گے ورنہ نہیں تو اب چلیے جانتے ہیں فائننس ڈیٹیل کے بارے میں یعنی کہ اگر آپ کا بجٹ کم ہے آپ اس گاڑی کو فائننس کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں ایس بی آئی کار لون کافی بڑھیا آفر دے رہی ہے اپنی کسٹومر کے لیے یعنی کہ کم بیاز در پر آپ جو ہے گاڑی فائننس کرا سکتے ہیں اور آپ 90% تک کار لون کرا سکتے ہیں دوستو خالی آپ کو 10% ہی ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہوگی اگر آپ کا جو ہے سیبل سکور بڑھیا ہے تب ہی تو مان لیچے اگر آپ اس کے انڈورٹ پائز کی 10% کے آس پاس راؤن فگر میں ڈاؤن پیمنٹ کرتے ہیں جو کی بیٹھتی ہے 75,000 کے آس پاس تب جو ہے آپ کا لون امونٹ بیلنس نکل کے آدھا ہے 6,76,160 روپے کا دوستو اگر آپ پانچ سال سے نیچے نیچے یعنی دو تین چار پانچ تک فائننس اگر آپ کراتے ہیں سال تک تو آپ کا جو ہے 7.25% کا انٹرسٹیٹ لگے گا اگر آپ پانچ سال سے اوپر سمیں کے لیے فائننس کراتے ہیں تب آپ کی 7.35% کا انٹرسٹیٹ بنے گا تو دوستو اگر آپ مان لیچے 7 سال کے لیے فائننس کرارے ہیں اس گاڑی کو تب آپ کی پرمنٹ کی ایمائی نکلتی ہے 10,321 روپے ٹوٹل آپ کا بیاج بنتا ہے 7 سال کا 1,90,804 روپے کا اگر آپ 6 سال کا پلان لیتے ہیں تب آپ کی پرمنٹ کی ایمائی بنتی ہے 11,640 روپے کی ٹوٹل آپ کا بیاج بنتا ہے 6 سال کا 1,62,64 روپے کا اگر آپ 5 سال کا پلان لیتے ہیں تب آپ کا 7.25% کا بیاج لگے گا یعنی پرمنٹ کی ایمائی بنتی ہے 13,479 روپے ٹوٹل آپ کا بیاج بنتا ہے 5 سال کا 1,31,980 روپے کا یہ ہے اس کی فائننس کی ڈیٹیل اور دوستو ساری جان کاری جو میں نے یہ دی ہیں آپ کو پریس ریلیٹڈ یہ ہیں اگر آپ کہیں ادھر سٹی میں رہتے ہیں تو آپ ہمیں کمینٹ کر سکتے ہیں اور دوستو فلائل کیلئے ویڈیو کو لائک و چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے کیونکہ میں اسی اپ ڈیٹ بری ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں دھنیواد ویڈیو کو دیکھنے کے لئے